اس وطن حسنہ بے شخ تمہارے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیروی بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو عالم کے لئے رحمت بنا کر بیٹے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصافِ حمیدہ بیان کرنا منعچی اس کے بس میں نہیں پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سندگی کے کچھ بیلوں پر روشنی ڈالنے کی جلد کر رہا ہوں چلتا ہی رہا صدیوں کا قلم پورے نوے ابواب کرم دریاؤں کا پانی سوخ گیا اور صافِ نبی لکھتے لکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ فرمہ برداری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرتِ طیبہ پر عمل دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی کی زمانت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ کی پیروی تمام رنج و گم کا مدعوہ تمام بیماریوں کا علاج اور تمام مسائل کا حل ہے مسلمانوں کی موجودہ پستی زلط و رسوہی مفلیسی بے رزگاری ناداری و زبوحیری پر آج ارداد منگا کلیجہ مو کو آتا ہے تخت و تار چھوٹے حکومتیں چھوٹی دولت سے محروم ہوئے عزت و وقار ختم چکا زمانے کی ہر مسیبت و پریشانی کا شکار آج مسلمان ہیں دردر کی ٹوکریں ہمارا مقدر بن چکی ہیں جگہ جگہ زلیل وہ خوار ہو رہے ہیں اور اس کے پیچے کی وجہ ہے طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی سامین یہ کیا ہے ہم اتنے عظمت والے آقا کا امام لیتے ہیں مگر ہماری زندگی ہمارا اٹھنا بیٹھنا بچپن جوانی ہمارے تمام طور و طریقے ہمارے رسم و ریواج ہماری چال ڈال کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا ہم ہیں صدر زیباکار کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا ہم ہیں نہیں نہیں اور غیز نقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تو ایک ٹاٹ کا تکڑا تھا اسے دورہ بچا دیا جاتا اسی پر آرام فرماتے ایک روز ایک روز چورہ بچا دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بستر کی نرمی نے رات کی نماز میں رکاوٹ پیدا کر دی اللہ اکبر غور کیجئے اور اپنی حالت دیکھئے ہم دین کا دم بننے والے اور آخرت کو دنیا سے ترجیح دینے کے دعوے دار ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کی ایک آدھا رات بھی ایک آدھا رات بھی اس طرح گزاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توازے وہ ان کے ساری کا یہ عالم تھا کہ اپنے کپڑے خود صاف کرتے اپنے کپڑے خود صاف کرتے اپنی جوٹوں کی مرمت کر لیا کرتے حتیٰ کہ دوسروں کے کام میں بھی مدد کر دیا کرتے اپنے کام خود کرتے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی اور ہم اپنا کام دوسروں سے کرانے میں ذرہ برابر بھی ذرہ برابر بھی آر محسوس نہیں کرتے صدر زیوکار ہم اپنا کام دوسروں سے کرانے میں ذرہ برابر بھی آر محسوس نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ پر عمل دنیا اور آخرت میں کامیابی ہو کامرانی کی زمانت ہے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں نے ایک روز جنابِ مصروف رضی اللہ تعالیٰ کو خانہ کلایا اس روز روٹی اور سالن دو چیز میسر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آگئی پوٹ پوٹ کر رونے لگی اور فرماتی ہے میں نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں روٹی اور گوشت سہر ہو کر نہیں کھایا پورے پورے مہینے چولے مہار تک نہ جلتی ابتداء اسلام میں تو وہ کٹین وقت تبھی آیا جب ایک ایک مہینہ درختوں کے پتوں کے علاوہ کوئی اور چیز میسر نہ تھی مثال مبارک تک تو دو مسلسل ایسے دن نہ گزرے ہو جب جو کی روٹی بھی پیڈ بھر کر تنعول فرمائی ہو گلے جہاں ملک اور جو کی روٹی گزا گلے جہاں ملک اور جو کی روٹی گزا اس شکم کی کناعت پہ لاخو سلام اس شکم کی کناعت پہ لاخو سلام سامائین غرامی یہ وہ ہستی ہے جس کے لئے جنت کے دستر خان زمین پر آسکتے ہیں آئیے خود کو جنجوڑیے خود کو جگائے گہرت کی شمع روشن کرے غفلت کے دلدل سے باہر نکلئے اور معاصلہ کیجئے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کتنا دور ہیں صدر زیوکار ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کتنا دور ہیں ہمارے تو انفرادی معاملات ہی بہت پست ہیں ہم تو افسی رشتے میں ہی بہت غلط ہیں ہم تو جھوڑ دھوکہ فریف غون ملاوٹ میں تو بہت عالی نمبرہ تحصیل کر رہے ہیں جو جب برناڑ شاہ نے کہا تھا کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کتاب ممکن نہیں صدر زیوکار اس سے بہتر کتاب ممکن نہیں اور جب میں مسلم قوم کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے زیادہ ذریع قوم کوئی نہیں اور ہم یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم محمد کے ماننے والے ہیں ہم امتی ہیں محمد کے ہم تو خود اپنے پیرو برگڑے نہیں ہو سکتے ہم تو اپنے معاملات ہی حل نہیں کر سکتے کیا کوئی ہے جو دکھا سکے یہ ہے دین آؤ اس میں آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل پیرا کرنے کی دعوت دیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَرَاقُ الْمُبِينَ اسلام علیکم ورآلہ